اسلام علیکم جو ہیں وہ جو گھر میں بیٹھ کے تیاری کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ٹیلی فون کال کے ذریعے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک دفعہ جو ہے اور اس پر کچھ بات کر لی جائے دوستو دیکھیں کہ اب بھی یہ جون کا مہینہ ہے جولائی اگر ستمبر کتوبت اور نومبر ٹھیک ہے نومبر میں جو ہے وہ امید ہے کہ وہ اقزام ہوں گے چار سے پانچ ماہ کا ٹائم ہے تو تیاری کیسے کی جائے سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تیاری کا سٹارڈ کہاں سے کیا جائے کیسے کیا جائے دیکھیں کہ اب بھی اگر ہم دیکھیں نومبر کی تیاری کے لیے ایک سو بیس دن سے زیادہ ٹائم ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب اتنا ٹائم ہونا تو ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا ریلے کال لیتے ہیں کہ کل کال لیں گے آج کال لیں گے تو سب سے پہلے تو یہ اے منانا ہے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے کہ میں نے اگزام دینے ہیں اور میں نے آج سے ہی سٹارڈ کرنی ہے سٹیڈی تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جو اس کا سلیبس ہے اس کو نکال لیں اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں پھر آپ کیا کریں اب دو میجر ایکٹ لیں سیول اور کریمنل کا ان میں سے ریلیمنٹ جو ہیں وہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں اگر ہو سکے تو ان کی فوٹو کا بھی نکال کر ان کو لائدہ کال لیں تاکہ آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ میجر ایکٹ اٹھا کر نہ پھرنا پڑے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل بنانا ہے دیکھیں گرمی ہے ان دنوں اگر آپ کہیں نا کہ آپ سارا دن پڑے تو ایسا ممکن نہیں ہے نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ سارا دن پڑنا چاہیے ہر بندے کا اپنا ٹائم پرامنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ چار پانچ گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ بارہ بارہ گھنٹے پڑھتے ہیں سٹارٹ میں دیکھیں کہ کوشش کریں کہ اتنا نہ پڑھیں کہ آپ جب اگزام کے قریب جائے تو آپ تھک جائیں اور اس سے چند دن پہلے یا چند ماہ پہلے یا چند ہفتے پہلے آپ بالکل تھک جائیں اور آپ اگزاست ہو جائیں ہوتا کیا ہے کہ ہم سٹارٹ اتنا ٹاف لے لیتے ہیں کہ جب ہم اگزام کے پاس جاتے ہیں تو ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا اور اس تھگاوٹ کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ آپ کے پیپرز پر اثر ہوتا ہے دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگزام والے دن جو ہے وہ ایک طرف اور پشلی تاری ایک طرف ہے جو میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اگزام کے دن یا اگزام سے چند دن پہلے جو ہے وہ اچھا نہیں کر پاتے اور ان کی ابلٹی ان کی محنت جرائے گا جاتی ہے تو آپ نے خود کو تھکانا نہیں ہے کوشش کریں کہ پروپر ٹائم ٹیبل سے چلیں تو اس میں پروپر ٹائم ٹیبل کیا ہے کیا کرنا چاہیے آپ کو کیسی جو ہے وہ آپ کو حکمت عملی جو ہے وہ اپنانا چاہیے سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا ویک پوائنٹ کیا ہے اگر آپ کرمنل سائٹ پر پیکٹس کرتے ہیں یا آپ کا انٹرسٹ کرمنل سائٹ پر ہے دیفنیٹلی آپ سیول سائٹ پر ویک ہوں گے تو آپ نے اپنے ویکر پوائنٹ کو جو ہے وہ آگے لے کر آنا ہے اور اس پر زیادہ فوکس کرنا ہے پھر انگلیج جو ہے وہ میجر گنسن ہے لیکن میں میں نے پہلے پوست میں بھی یہ بات کہی تھی اب بھی کہتا ہوں کہ انگلیج پر اتنا فوکس نہ کریں انگلیج کا میں نے دیکھا ہے کہ اگزامی نر جو ہے وہ فورٹی سے ففٹی کے درمیان نمبر دیتا ہے آپ جتنی مردی میند کر لیں اور اگزام میں جو ہے وہ ایک سٹیٹیجی کے ساتھ اس کو ایک تقنیق کے ساتھ پاس کرنا ضروری ہے دیکھیں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ انٹریویو ڈے پر جو آپ کی جو ابیلٹی ہے آپ کے نمبر جو ہیں وہ پچھے جو اگزام میں آئے ہیں وہ دیکھیں نہیں جاتے وہ انٹریویو ڈے پر آپ کی قابلیت کو پرکتے ہیں تو پہلا آپ کا مشن جو ہے وہ پاس ہونا ہے اس کے لئے آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کا ویکر پوائنٹ کیا ہے اور اس پر آپ کو اپنی محنت کو زیادہ کرنا چاہیے دیکھیں اگر ہم سیول جاج اور ای ایس جے اگزام کے دیکھیں پنجاب میں تو موسٹلی لوگ جو تھے وہ سیول لا ون یا سیول لا ٹو میں فیل ہوئے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ سیول جو ہے وہ کافی وسیع ہے اور اس کا سلیبس بھی کافی ہے تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پر اتنی محنت نہیں کر پاتے تو آپ ایسا کریں کہ ڈیلی کیا جو ہے آپ کی ریٹین ہو اس میں آپ کوشش کریں کہ اپنا ویکر پوائنٹ کو زیادہ ٹائم دیں پھر ایک اور طریقہ کاری ہے کہ ایک میجر ایکٹ جو بڑا جو ایکٹ ہے اس کو پکڑ لیں اور ایک اس کے ساتھ چھوٹے ایکٹ کو پکڑ لیں تاکہ آپ کے بوریت نہ ہو اور اس کے علاوہ انگلیس کو اور جنر نالج کو ڈیلی کچھ ٹائم دیں ایک گھنٹہ دیں دو گھنٹے دیں اس کو آپ نے یہ دیکھیں کہ جیسے میڈیسن نہیں ہوتی آپ نے اگزام دے تک جو ہے انگلیس کو ٹائم دینا ہے گرائمر ہے اس بار انہوں نے دیکھیں کہ وہ اس میں انگلیس کے پیپر میں آپ نے انہوں نے کومہ لگانا وغیرہ جو ہے وہ پوچھ لیا تو مطلب کہنے کا ہے کہ آپ انگلیس کو ساتھ ساتھ رکھیں اور ایون دین میں یہ کہتا ہوں کہ اردو جو ہے وہ میں نے ایک علیہ دا پوسٹ بھی بنائی تھی اس میں کہ اردو کو آپ اپنا ایگریگیٹ بنانے کے لیے اردو کو استعمال کریں کہ آپ اپر سے سکسٹی جو ہے وہ مارکس لیں تاکہ آپ کا ایک جو مضمون جو ہے اگر وہ ویک بھی جائے مسال کے طور پر انگلیس آپ کو فورٹی نمبر بھی دے تو آپ کے پاس پاس ہونے کے لیے جو ہے تاکہ اگر باقیہ سبجیکٹ میں ففٹی ہیں ایک میں فورٹی ہے تو اردو آپ کو سکسٹی پہ لے جائیں پھر دیکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ اگزامینر کے مائنڈ کو پڑھنے کی کوشش کریں پریویس پیپرز جو ہیں اور پنجاب جیوڈیشل اکیڈمی کے جو ہے ویب سائٹ پر بھی مجود ہے پریویس اگزامینیشن اسی طرح اگر ہم باقیہ سبوں کے لوگ جو اسپائرنٹس ہیں وہ بھی دیکھیں کہ آپ کے جو پریویس پیپر ہے نا اس میں اگزامینر نے کیسا پیپر سیٹل کیا ہے دیکھیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے پیپر دیکھیں تو انہوں نے دوہزار انی کے سیوڈیشل اگزام میں جو فوکس کیا تھا وہ پریپوزیشن پر کیا تھا کریمنل لاہ کا میں نے پیپر دیکھا اس میں انہوں نے پریپوزیشن بیس سوال بنائے اور ان جو ہے سوالات کو ٹچ کیا جو کہ تھوڑا سے کم اہم تھے جیسے وان فورٹی فائب کی کاروائی ہے اس کو اتنا نہیں جو ہے گیس میں لیا جاتا ایسے ہی انہوں نے ایسے اگزام میں انہوں نے پاورز آفز جو تھی مجسٹریٹ فرس کلاس وہ پوچھ لی اور مجسی پوچھ لیا تو مقصد کہنے کا ہے کہ آپ نے بالکل کسی ایک گیس پر نہیں جانا کہ آپ کہیں کہ یہ ہے کہ یہ اہم اہم سوالات آپ کل لیں آپ نے سب کو ٹچ دینا ہے ہاں کوشش کریں کہ جو کچھ کم ہے اس کو تھوڑا سا کم ٹائم دیں اس کو اپنی نظر سے ضرور ایک دفعہ جو گزارے سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس چھ مال سے زیادہ ٹائم ہے تو ایک دفعہ بے ریڈنگ کل لیں بے ریڈنگ سے مراد ہے کہ پینسل ویرک کر دیں ان کے اوپر سے نکال دیں آپ جب جلدی جلدی سے اس کو پڑھتے جائیں گے وہ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آئے گا دوسری دفعہ پڑھنے سے اس میں آپ کو اور بہتری محسوس ہوگی اور تیسری جو اہم بات ہے کہ گائیڈز کی طرف بالکل نہ جائیں جو ہائی کوٹ جو ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے چاہے سیول کا ہو یا اے ڈی جے کا ہو وہ پریکٹس پوائنٹ او ویو سے جو سوالات ہیں نا ان کو ہی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ پرپوزیشن بے سوال دیتے ہیں سائٹیشنز میں سے نکال کر پرپوزیشن مناتے ہیں تو وہ بالکل نہیں ٹچ کرتے گائیڈز کو تو آپ بھی کوشش کریں کہ گائیڈز سے دور رہیں بے ریڈنگ کریں اور اس کے بعد کمنٹری پڑھیں کمنٹری میں وہ سائٹیشنز ہی ہوتی ہیں جن کو وہ جیسے محمود کی ہے نا تو وہاں سے انہوں نے پوائنٹ نکالے ہوتے ہیں تو ان کو پڑھتے جائیں اور کوشش کریں کہ اپنے ذہن میں بٹھائے رٹے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑا سلیبس جو ہے اس کو رٹہ نہیں لگایا سکتا اور رٹہ لگانے والے لوگ کبھی پاس نہیں ہوں گے تو یہ میری یاد کی آئیڈیو رکارڈنگ ہے سیولیج اگزام پر میری تیسری جو آئیڈیو ہے آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے جو چینل پر بکیا تو جو ہیں ویڈیوز ہیں آئیڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو کائنٹلی سبسکرائب میرے چینل اور مجھے فیڈبیک ضرور کریں کمنٹس میں تاکہ اس کو اور بہتر کر سکوں تھانکیو ویری مچ موسیقی